اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے منقول ہے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنی مناجات یعنی دعا میں عرض کی یا رب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ آپ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو تو مالک ہے میری کیا حصیت کہ تم مجھے لبیک کہہ کر جواب دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے ارشاد ہوا ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی فرما بردار کے لیے تو اس کی عطاعت کے سبب ہے گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے تو جواب ارشاد ہوا اے موسیٰ اگر میں بلائی کرنے والے کو اس کی بلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا کتنا کریم ہے اللہ عز و جل ایک حدیث مبارکہ میں آئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں اپنا دست قدرت اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے یہاں تاکہ سورج مغرب سے تلو ہو یعنی قیامت آ جائے اللہ تعالیٰ ایسے بخشتا ہے ایسے کرم فرما رہا ہے کتنا کریم ہے اللہ عز و جل ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں پس تم مجھ سے بخشت طلب کرتے رہو میں تمہیں بخشتا رہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیعہ بابی زیوکار اللہ تعالیٰ ہوت کہتا ہے کہ مجھ سے بس مانگتے رہو میں تمہیں دیتا رہوں گا اب جتنا زیادہ کوئی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دیتا ہے صرف یہ ہے کہ بندے کے لیے یہ کہا کہ کہ بندہ بس مانگتا چلا جائے ایک آخری حدیث مبارکہ سمات فرمائے اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سو رحمتیں پیدا فرمائے ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ دردہ رکھ دی گئی ہے ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی سو رحمتوں میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی اسی سے والدہ اپنی اولاد پر وحشی دھرندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں یہاں تک کہ گوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس رحمت کو دوسری ننانوے رحمتوں میں ملا کر دوبارہ سو فرما دے گا اور دوبارہ کرنے کے بعد بروز قیامت اس سے اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا اگر ایک رحمت اگر دنیا میں ہے تو اب ابزی بکار یہ جو ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہیں یا اپنی بیٹے سے محبت کرتی ہیں یہ ابھی ایک رحمت ہے اور قیامت والے دن سو رحمت اللہ تعالیٰ کی یقجا ہو جائیں گی تو اندازہ لگائیں اس مقت رب کردگار کتنا رحم کرے گا کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا برحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور عاشق رسول بنایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مطین پر عمل کی بھی توفیق ادا فرمائے سرکار دو جہاں کی سچی محبت سچی غلامی نصیب فرمائے آپ کی غلامی میں زندہ رکھے آپ کی غلامی ہی میں موت ادا فرمائے باخر دعویہا الحمدللہ رب العالمین